احسان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہے ہیں والا تو پیارے بچو ہم ریویو ایکسرسائز کر رہے ہیں آج ہم مارے پاس جو پرابلم ہے وہ وہ ہے what is the minimum number of candies minimum کم از کم اور candies تافیوں کو کہتے ہیں that can be divided جو تقسیم کی جا سکیں among 25, 50 and 125 students exactly جو برابر 25, 50 اور 125 طالب علموں میں تقسیم کی جا سکیں as we know جیسا کہ آپ جانتے ہیں lcm is the smallest number among the common multiples of the given numbers تو ہم نے lcm جو ہے نا وہ ان numbers کا find out کرنا ہے ہم devian method سے find out کریں گے ہم نے horizontal line میں سارے number لکھے اور پھر ہم نے ان کو deviser سے divide کرنا شروع کیا ان کا answer یا quotient ان کے نیچے لکھا اور پہلے ہم نے 5 سے کیا پھر 5 سے کیا اور پھر 5 کے ساتھ کیا اور پھر اس کے بعد ہم 2 سے divide کریں گے تو یہ ہمارے پاس deviser آگے جنہوں نے completely ان numbers کو divide کر لیا اب ہم ان سارے devisers کو multiply کریں گے تو ہمارے پاس lcm میں آ جائے گا تو ہمارے پاس lcm میں آیا 250 تو ہمیں 250 candies required ہیں ان بچوں میں برابر تقسیم کرنے کے لیے 250 توفیس تو پیارے بچوں every problem is like a big door ہر مشکل ایک بڑے دروازے کی ماند ہے surely there is a solution like a small key جس طرح ایک چھوٹی چابی سے دروازہ کھل جاتا ہے اسی طرح find the key life is simple اسی طرح ہر مسئلے کا حل بھی ہوتا ہے اس کا حل تلاش کرنا چاہیے تو اس سے زندگی آسان ہو جاتی ہے زندگی میں جتنی بھی مشکلات ہیں وہ ہمیں سکھانے کے لیے آتی ہیں ان سے گھبرانا نہیں چاہیے علامہ اکوال نے کیا خوب فرمایا ہے تندیے بعد مخالف سنا گھبرا اے اقاب یہ تو چلتی ہے تجھے انچہ اڑانے کے لیے تو فیالے بچوں ہم مسلمان ہیں ہم اللہ سے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ سورہ توغام میں فرماتے ہیں لا تحضن ان اللہ ہمانا غام نہ کر بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اللہ کی اوپر بھرنسا رکھیں اللہ کو اپنے ساتھ ہونے کے محسوس کریں اللہ سے محبت کریں اللہ سے دعائیں مانگیں لیکن یہ کب ہو سکتا ہے جب ہم اللہ سے تعلق جوڑیں اللہ سے تعلق جوڑنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اللہ نے کہا ہے بے شک میں نے قرآن کو آسان بنایا ہے پیارے بچوں آئے سے ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنا شروع کریں جس زبان میں آپ کو سمجھ آتی ہو تو نیکس پرابلم کی طرف ہم چلتے ہیں نیکس پرابلم ہے 3 ڈرمز کنٹین 40, 70 and 120 لٹرز آف پیٹرول 3 ڈرمز میں 40, 70 اور 120 لٹر جو ہے پیٹرول ہے what will be the maximum capacity of the container that can measure all these different quantities exactly ہمیں ایک ایسا بیمانہ چاہیے جس سے ان کنٹینر میں جو آئے لے اس کو برابر exactly measure کیا جا سکے ماپا جا سکے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں HCF جو ہے نا highest common factor معلوم کرنا ہے ان تینوں ڈرمز میں جتنی کوانٹری ہے پیٹرول کی تو اسے ہمیں پیمانے کا اندازہ ہو جائے گا تو ہم نے prime factors نکالے 40 کے, 70 کے اور 120 کے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہم نے پھر ان کو encircle کیا اب ہم ان کو ترتیب سے لکھ لیتے ہیں 40, 70 اور 1, 25 اور اس میں سے جو common factors ہیں ان کو اب ہم identify کریں گے ان کو معلوم کریں گے اور اس میں سے 2 اور 5 common factor ہیں تو یہ آگیا HCF is equal to 10 a container of 10 letters capacity is required to measure exactly پیارے بچوں امید ہے آپ کو لیسن پسند آیا ہوگا اس چینل کو subscribe کریں اس ویڈیو کو like اور share کریں کہ آپ کو ویڈیو کو سویڈیو کو بچیں گے تم جمع پیارے بچیں گے